من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلالی وصحبه وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کا بینطا فضلہ قام ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نافرمایا الحمدللہ یہ فخر عشقی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خرآن جیسی نعمت سے عبستہ فرمایا علیہ اللہ کے داموں سے عبستہ فرمایا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا انسان کہتا ہے کہ میری زندگی جو انا زائع ہوگی برباد ہوگی عورت کہتی ہے کہ میری اس سے شادی ہونے کے بعد میری زندگی برباد ہوگی مرد کہتا ہے کہ میری بھی اس سے شادی ہونے کے بعد زندگی برباد ہوگی سٹوڈنگ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کالج میں ایڈویشن نہیں لیا اس لئے میری زندگی برباد ہوگی کوئی سلبس والا یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے نہ جنجیرنگ نے کی میں نے ایم بی بی ایس نے کیا یہ میں نے کیا سی ایسی پڑھ لیا میری زندگی برباد ہو گئی کوئی سکول والا کہتا ہے یہ سکول میں نے گیا میرے پیرنٹس جو انا غریب تھے تو میں کوئی سکول میں دالے میری زندگی برباد ہو گئی ہر بندہ کوئی کہتا ہے مریض کہتا ہے کہ میری یہ جو انا یہ جو انا پیسے نہیں ہے اس ہسپیٹل میں نہیں جا سکتا اس لئے میری زندگی برباد ہو گئی ایمپلائی کہتا ہے کہ یہ کمپنی میری برباد ہو گئی میں یہ کنٹری میں نہیں جا سکا اس لیے میری زندگی برباد ہو گئی بچہ کہتا ہے میرے پاس کھلونے نہیں ہے میرے باباپ غریب ہے میری زندگی برباد ہو گئی ہر جنہ اپنے لیول پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی زائع ہو گئی میں فنا ہو گیا برباد ہو گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وآملوا صالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالسلح اب اللہ تعالیٰ الگ بتا رہے ہیں ازا اللہ اس کو سمجھتے ہیں فاللہ کے بارے مثال تو انسان کی یہ ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی اپنے ذہن سے سونچ کے کہہ دے رہے کہ میری زندگی برباد ہو گی اللہ تعالیٰ کہہ تیری زندگی جو برباد ہو گئی اس کی وجوہ دوسری ہے تو جو سونچ رہا ہے وہ دوسری ہے تو اپنی ناقی سقل سے سونچ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو خوران میں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارت فرما رہے ہیں اولیاء اللہ جو اشارت فرما رہے ہیں وہ بربادی کچھ اور ہے اور انسان اپنی بربادی کچھ اور بنا لیا حضور غوث السقلین رضی اللہ تعالیٰ طرح فرماتے ہیں زندگی ضائع کس کی ہوتی ہے جو آخرت کو آخرت سے رو گردانی کرتا ہے اور دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے اس کی زندگی برباد ہو گئی حضور غوث السقلین رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے جو آخرت سے رو گردانی کرے اور دنیا اس کی طرف توجہ کرے دنیا کی طرف محبت کرے اس کی زندگی برباد ہو گئی آپ فرماتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے آخرت سے رو گردانی کیوں ہوتی ہے دین سے رو گردانی رو گردانی مطلب مو پھیر کے نکل جانا جانتے ہی نہیں معلومی نہیں پہچانتے ہی نہیں اجنبی ہو جانا خبر کے بارے میں اجنبی ہو جانا آخرت کے بارے میں اجنبی ہو جانا موپھیر لینا جاننا نہیں روح کرتا نہیں کرنا پلٹ جانا اور دنیا کے طرف توجہ کرنا تو یہ کہہ بڑا رہے ہیں یہ اس کی بربادی ہے یہ اپنی زندگی زائع کر رہا ہے یہاں پر اس کا نقصان ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ اس کی وجہ بناتے ہیں کہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کون ہو یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میرا مالک کون ہے یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کس کا غلام ہوں یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میرا مقصد کیا ہے چار باتیں بتائی آپ حضور غصص صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی چار باتیں بتا رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اپنے مالک کو نہیں جانتا کہ اس کا مالک کون ہے یہ نہیں جانتا آپ کس کی غلامی میں ہے یہ اب یہ دیکھیں یہ نفس کی غلامی میں ہے یا اپنے مالک کی غلامی میں ہے یہ نفس کی غلامی میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یہ نفس کی غلامی میں ہے یا علی اللہ کی غلامی میں یہ دینتا ہے بندہ دیکھیں اپنے آپ کو ریالائز کریں اور فکر کریں کہ آج ہم کس کی غلامی میں ہیں غلامی مطلب اس کی بات سننا ان کی بات سننا وہ جو بلے وہ اٹھنا بیٹھنا تو ہم کس کی بات ہیں پیسے کی غلامی کر رہے ہیں نوکری کی غلامی کر رہے ہیں دنیا کی غلامی کر رہے ہیں کس کی غلامی کر رہے ہیں رب کی غلامی کر رہے ہیں یا دوسر مخلوق کی غلامی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر رہے ہیں یا لوگوں کی غلامی کر رہے ہیں بندے کے کس کے غلام ہیں مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا یہ دیکھیں کہ آپ آج کا ہی مقصد لے کے آپ کا مقصد کیا ہے اس مہنے کا مقصد کیا ہے اس ہفتے کا مقصد کیا ہے آگے کی زندگی کا مقصد کیا ہے دیکھیں دنیا کیا ہے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے آپ دنیا کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ انہوں نے دنیا کے ساتھ ہے ساتھ مطلب ٹائم آپ کہتے ہیں دنیا ٹائم ہے کیا ٹائم ہے جو گزر گیا جو موجود ہے جو آنے والا ہے یہ دنیا ہے آپ فرماتے ہیں جو گزر گیا ہے تجھے حساب دینا ہے اب جو ہے اب تیرے ہاتھ میں کوشش کر لے آنے والا تجھے کیا پتا ہے تو رہے گا نہیں رہے گا اس کو اور ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشیت اس کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا کے تین سانسوں کا نام بتایا آپ نے ایک وہ سانس جو تم لے چکے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا کتنی سانسیں لیے تھے اور ایک جو سانس تمہ موجود لے رہے ہو اور ایک جو آنے والی ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ آئے گی بھی نہیں آئے گی یہ دنیا ہے اب اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں آخرت کو روکردانی کر دیئے دنیا تو یہ تین سانسوں کا نام بتایا گیا ہے اور تین سانسوں کا نام بتایا ہے دنیا کہ جو گزر گئی ہے جو موجود ہے اور جو آنے والی ہے اور آنے والی پتا نہیں ہے آنے والی گھڑی یعنی وقت ساتھ مطلب وقت آنے والا وقت پتا نہیں ہے آنے والی سانس پتا نہیں ہے اور ہم کس سے روگردانی کر رہے ہیں دین سے روگردانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے روگردانی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کر رہے ہیں اولی اللہ سے جو اللہ کے محبوبین ہیں جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراث ہے ان سے روگردہ نہیں کرتا کیوں روگردہ نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا چار وجوہد ان جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں تو کون ہے بھائی تو ہے کون پہلے جانو تو سی تو کون ہے تیرا مالک کون ہے مالک کو جان تو کس کا اس کا غلام ہے تو غلامی اللہ کی کر تو غلام بن جا پھر مقصد کیا ہے غلام کا مقصد کیا ہونا اپنے مالک کو خوش کرنا غلام کا مقصد کیا مالک کو راضی کرنا غلام کا مقصد کیا مالک جوب اللہ حاضر مالک کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے اپنے آپ کو کیا پہچاننا ہے میں ماملوک ہوں میرا مالک کونے میرا مالک اللہ ہے میں کس کا غلام ہوں میں اپنے مالک کا غلام ہوں میرا مقصد کیا مالک کو راضی کر لو جو یہ پہچان لیا تو یہ کہے یہ یہ جو آخری سی روح گردانی ہے اس سے بچ جائے گا یہ نقصان سے بچ جائے گا جو خسارہ ہے کہہ رہا ہے اس سے بچ جائے گا یا نو میں خسارے میں ہوں میں نقصان میں ہوں اس سے کیا ہو جائے گا یہ بچ جائے گا ایک اور ایک مثال دیتے حضور غصوص سخلین رضی اللہ تو الفاتور ربانی میں مثال دیتے مثال کیا دیتے کہ جب اگر کسی کے گھر میں کسی کا بیٹا فوت ہو جائے یہ مثال کون دے رہے حضور اگر کسی کے گھر میں اگر بیٹا فوت ہو جائے تو کیا کرتا ہے آپ فرماتے ہیں خیامت برپا ہو جاتی گھر میں رونا دھونا شروع ہو جاتا اپنے آپ کو پیٹنا شروع ہو جاتا بیٹا بیٹا مر گیا بیٹا مر گیا تو باپ اور ماں ماں کو پردے کی خبر نہیں رہتی ماں جو انا پردے داری بھول جاتی جو انا باپ جو انا اپنے ہوش میں دے رہتا پکارا شروع کر دیتا تو بات کیا ہے ایک گھر میں بیٹا فوت ہوا تو کیا ہو رہا ہے خیامت برپا ہو گئی آپ فرماتے ہیں تیرا دین فوت ہو گیا کبھی نہیں رویا دین فوت ہو گیا نہیں رویا تو نہیں روتا آپ فرماتے فرشتے تیرے اوپر روتے ہیں کیونکہ جو آنے والی زندگی میں جو دین تیرے فوت کی ہے اس کا نقصان اس کا عذاب جو تجھے ہونے والا ہے اس کو دیکھے فرشتے تیرے اوپر روتے ہیں تو تو نہیں رو رہا فرشتے روتے ہیں تیرے اوپر کیوں کہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں نقصان میں ہوں ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرا دین فوت ہو گیا یہ تیرا نقصان ہے یہ دین فوت ہو گیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے دین کہا تھا کب آیا کب گیا دین کیا ہے فوت ہو گیا پتہ ہی نہیں ہے اس کو اور یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اسمجھ رہا ہے میرا نقصان کچھ اور ہے تیرا نقصان دین کے فوت ہو جانے میں آپ پرمایے آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو مال دیا ہے کیا مال ہے آپ مال کو ڈیفائن کرتے ہیں عقل عقل یعنی قلب سلیم اللہ تعالی نے اس کو قلب سلیم دیا اللہ تعالی نے اس کو حیاء دیا آپ کہتے ہیں یہ دو مال ہیں اب ان حیاء کس سے ہونی چاہیے تھی اللہ تعالی سے حیاء ہونی چاہیے تھی اب یہ حیاء کس سے کرتا لوگوں سے کرتا لوگاں دیکھے تو اچھا رہتا لوگاں نہیں دیکھے تو ان کے پیچھے کام کرتا لوگوں کے سامنے اچھا رہتا اللہ تعالی نے اس کو حرام دیکھ رہے ہیں حیانی اللہ تعالیٰ کی بے شرم بنے واہ حالانکہ اس کے پاس یہ دولت ہے آپ فرماتے ہیں یہ دولت ہے خلب سلیم خلب سلیم کو کیا کرنا تھا سمال کے رکھنا تھا یہ دولت ہے اس کے پاس اس کو دولت کو استعمال کرنا تھا اس میں کیا ہونا اللہ کی پہچان ہونا چاہیے اس میں نبی کریم صلی اللہ کی پہچان ہونی چاہیے دین کی پہچان ہونی چاہیے مگر اس میں کیا کر دیا کفر شرک نفاق رکھ دیا تیرے پاس مال ہے مگر تو تجارت نہیں جانتا یہ تیرا نقصان ہے مال رکھ کے تُو نے تجارت نہیں کی اور مال رکھ کے تُو نے نفع نہیں کمایا مال کو ضائع کر دیا یہ تیرا نقصان ہے آرہ تُو نقصان ہی دہ دہ در رہے تُو نے مال کیا تھا تیرے پاس خلب سلیم تھا تُو نے ضائع کر دیا تیرا نقصان ہو گیا تیرے پاس کیا تھا تیرے پاس جو ہے نا حیاء تھی اور تُو نے حیاء مخلوق کے لئے کر دیا اللہ سے بے حیاء ہو گیا اللہ سے بے شرم ہو گیا بے شرمی کے ساتھ گناہ کرتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کوئی خیال نہیں ہے تو بے شرم ہے اور لوگوں کے سامنے حیاء مخلوق کے لیے دے دیا وہ ساری چیزیں تو یہ کیا فرماتے آپ فرماتے تیرا گھر جو ہے نا ویران ہو گیا یہ تیری نقصانیں آپ فرماتے گھر ویران کی مثال دیتے نقصانی تیرا گھر کیا ہو گیا ویران ہو گیا اور یہ تیری نقصانیں تو کیا نقصان ہے ویران کیسے ہو گیا جو علم تیرے پاس آیا ہے عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے اپنے گھر کو ویرا یہ تیرے لئے لقصان ہے جو علم آیا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تجھے خلب دیا گیا ہے تو اس سے فیدہ نہیں اٹھا تھا خلب سے فیدہ اٹھانا ہے خلب ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی پیچار حاصل کر سکتے یہ 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 ایک ایسا مشین دی اللہ تعالی ہمارے کو یہ ایسا خلب ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی پیچار حاصل کر سکتے آپ اللہ کو پیچارنے کی چیز اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اور اس نے کیا کیا اس سے فیدہ نہیں اٹھا رہا اللہ تعالی نے تجھے زندگی عطا فرمائی ہے تو نے فیدہ نہیں اٹھایا اسے یہ تیرے لئے لقصان ہے ایران کے مطابق عمل نہیں ہے نقصان میں ہے تو تیرے پاس قلب ہے فیدہ نہیں اٹھا تھا نقصان میں ہے تجھے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے فیدہ نہیں اٹھا تھا تو نقصان میں ہے کسی مثال نہیں دیکھئے پتہ یہ آپ نے اب اس کو جو نا اور مجید سمجھتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیتے کہ مندہ جو نا نقصان میں کیسا ہے ہم اپنے طرف سے نقصان سمجھ رہے نا یہ وہ نقصان جو گنے ہم نے اب اللہ تعالیٰ جو نقصان کسے کریں اولیاء اللہ نقصان کسے کریں نبی کریم سرسل نقصان کسے کریں ایک شخص جو نا لوگوں کی عاشقوں کی باتیں سن کے خط بنا لیا کیا خط بنا لیا معشوق کے نام پر اب ان جو ہے نا یا تو ان نابالغ ہیں یا تو ان پاگل ہیں مگر ان دوسروں کی باتیں سن کے نا ایک لٹر بنا لیا لٹر کیا بنا لیا اس میں نا عاشقہ شہر شہری کیا یہ کون بنا رہا مسنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ حکایت کر رہے مسنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی اب لٹر کیا بنایا اس نے بڑی عاشقی شاعری کی اس نے اس میں رویا دھویا پی پلایا اپنی ازرن کے ساری کی وہ جو بھی عاشقوں کی باتیں ہیں نا وہ سب لیٹر بنا لیا اب لیٹر بنا لیا لیٹر جو ہے نا معاشق کو بھیج دیا معاشق نے لیٹر کو دیکھا کہ یہ تو بہت پریشان ہیں لیٹر دیکھ کے انہوں نے ان خود نہیں لکھا اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا لکھا نہ اس کو سمجھ ہے اس کی نہ اس کا حساس ہے اس کو اس کی دو ریزن کیا بتائی یا تو وہ نابالغ ہیں یا تو وہ پاگل ہیں یہ دو ہی چیزوں کو دو لوگوں کے اندر حساس نہیں ہوتا سمجھ نہیں ہوتی تو اب ہمارے اندر حساس نہیں ہے رب تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ کا دین کا یا تو ہم نابالغ ہیں یا تو پاگل ہیں یا تو نابالغ ہیں یا تو پاگل ہیں اب وہ جو ہونا اس نے لیٹر معاشق کو بھیج دیا ہم میں لیٹر معاشق نے دیکھا معاشق مطلب جس سے عشق کیا جاتا ہے جو عشق کرتا ہے وہ عاشق جس سے عشق کیا جاتا ہے وہ معاشق اس نے بولا کہ اس سے ملاقات کرتے ہیں بڑا پریشان دکھ رہا ہیں دھورا دھورا بھو دن اب ملاقات کے لیے انہاں آگئی یہ کون فرما رہے ہیں والاللہ جلال الدین رومی رحمت اللہ اب ان معاشق سامنے آگئی تو ان کیا کر رہا پھر وہ لیٹر نکالا وہ جو لکھا تھا کافی بنا لیا تھا اس نے وہ لیٹر نکال گئے پھر پڑھ رہا ہوں ان بلی یہ تو لیٹر تب کیلئے تھا جب میں تم سے دور تھی یہ لیٹر تو تب کیلئے تھا جب میں تم سے دور تھی اب میں تمہارے پاس ہوں یہ لیٹر پڑھنا ٹائم وقت ٹائم کا ضائع کرنا ہے اس نے بلا ہاں یہی تو لیٹر ہے یہی تو میری محبت ہے اب وہی پڑھ رہا ہوں ان بلی تو عشق کے خابل نہیں اس نے بلا یہی تو سب کچھ ہے ان وہی پڑھتے جا رہا ان بلی اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی اب آپ دیکھیں ہماری مثال اب ملالہ جلال الدین رومی رحمت اللہ نے دیتے ہم جا رہے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین احساس ہی نہیں احساس ہی نہیں معلومی نہیں ہے کیا پڑھ رہا سمجھ ہی نہیں ہے اس کی بات کی کیا پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اب کاموں کے بارے میں سوچ رہا وہی عاشق کی مثال ہے جسے مولانا جلال رومی کیا فرماتے یا تو وہ پاگل ہے یا تو وہ نابال ہے تو ہم کیا ہے پھر ہمیں دماغ مسلمان بن کے تو ہم جا رہے ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا ہے یا تو ہم جو انا مشرق ہے یا تو ہم کافر ہے یا تو ہم منافق ہے دل سے زبان سے تو مسلمان ہے ظاہر سے تو مسلمان کیونکہ الحمدللہ رب العالمین دل میں اترین ہی بات دل نے بات اتنا کیا دل نے بات اتنا کی مثال جو انا مولانا جلال عزدین رومی رحمدللہ دیتے ہیں آسان طریقے سمجھاتے ہیں جو تیری زبان کری ہے دل اس کو اوکے بولا دل اس کی انڈرسٹیننگ اوکے کرنا تصدیق کرنا دل بولتے جانا ہاں ٹھیک بولا ٹھیک بولا ٹھیک بولا تو یہ کیا ہے یہ بندے نے سمجھ کے بات کی یہ بندے نے غور و فکر کے بات کی یہ بندے نے جان کے بات کی احساس کے ساتھ بات کی تو احساس کی مثال کہ جو دل بولا جو زبان بولی ہو دل اس کو بولنا ہاں یہ صحیح ہے مثال کیسی ہے اب یہاں تھنڈک ہے آپ بہت سردی ہے دل نہیں بولا ہے سردی ہے مگر یہاں گرمی ہے زبان بولی سردی ہے تو کیسا دل مانتا دل نہیں مانتا دل بولتا جھوٹ برہ تو دل آٹومیٹک جواب دیتا جھوٹا ہے تو زبان سے برہ گرمی ہے سردی برہ کیسا دل نہیں مانتا دل وہ بات مانتا ہے جو سچ ہوتی ہے تو دل دل میں آنا بات مطلب کیا ہے دل تصدیق کرنا اوکے کرنا اس کو جو بول رہا ہے مگر ہم کیا کر رہے ہیں ہم بھی جا کے وہی لیٹر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اب تجویسے بڑھ رب العالمین پڑھ لیں تجویسے مگر دل میں آری بات تجوید پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے مگر بندہ جو ہے نا وہی پڑھ رہ گیا زبان تک ہی رہ گیا اس کا دل کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں بنا وہ لیٹر کی بات ہے وہ معاشوق کی بات ہے وہ معاشوق کیا کرے گی اس کو اس کے عشق کو اس نے ریجیکٹ کیا اور چلے گئی اب پھر آئی گی اس کے پاس کبھی بھی نہیں آگی پاگل ہے پاگل کس کھول آتے تو رب تعالیٰ بھی جب بندہ نماز کے لئے ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے اب بندہ متوجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ رحمت سے دیکھتے بھی نہیں جب بندہ نماز کے لئے ٹھہرتا ہے دل سے رب کے لئے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے زبان سے اگر اس کا دل اس بات کی دعا نہیں کر رہا تو وہ دعا میں شامل نہیں ہے دعا رد کر دی جاتی ہے دعا تب خبول ہوتی ہے جو زبان سے رو رہا ہے پلا رہا ہے دل بھی روئے اس کا مولا تو ہی مالک کے تیرے سوی میرا کون ہے جب دل بھی روئے مولا دے دے مولا یہ دے دے جلی ٹیم ہورا جلی لی دعا کرو اتنی لمبی دعا روز ارے یار میں اتنی لمبی کیوں کر لیا تھوڑی شاٹ کرنا چاہیے میں کوئی ٹیم ہے کام پہ جانا ہے اب روز کرنا ہے بلکہ کر دیا ہوں جلی جلی کر کے نکل گیا یہ خوی یار عادت بنا لی اس نے تو بات کیا دی جو دعا کرتا سمجھتا احساس کرتا رب اسے مانگتا فخیری دکھاتا مولا تو مالکہ میں فقیر ہوں تو مالکہ مولا میں مہتاج ہوں مولا تو مالکہ مولا میں تیرا مملوک تیرے سوا کون ہے میں دینے والا جب دل سے ہوتا جو دعا مانگتا وہ خبول اب خبول ہو گئی اب کم ملتا ہوں اللہ کی مرضی ہے ہم تو بولتے ابھی ہونا ہم تو انسٹینٹ رپلائی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جب دینا ہے مگر دعا خبول ہوئی اس کی یا تو ہو سکتا ہے بھی جب ہی دے دیں ہو سکتا ہے تاخیر کے بعد دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نعمل بدل دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خیامت میں اس کی دعا اٹھا کے رکھ لیں دعا کے پر پہلے بھی بات ہے مگر ایک بات رکھے اگر بڑھتے سمجھنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ فیرون کو تباہ کر دے برباد کر دے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہاں موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا خبول کر لی اس کو تباہ پر برباد کر دے بہت ستا رہے ہیں بہت تنگ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تنگ ہونے کے بعد دعا کی تو اللہ نے خبول کر لی اب دعا خبول ہو گئی فرشتے بھی آکے انڈورس ہو گئی سارا ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام ہونا ان تباہ نیوران مزد خارا پھرہ سر میں درد بھی نہیں ہے اس کو اس کو ایک درد بھی نہیں ہے اس کو سارے چیزیں مزد چاہ رہے ہیں اس کی ایک دن ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہ مولا چوبیس گھنٹے ہو گئے ابھی تک تباہ نہیں ہوا مولا کرو اس کو جلی تباہ بات بھی نہیں کرے جو دوسری بات ہے جو اللہ نے کلام کرنی تھی وہ کلام کر رہے ہیں آرے ہیں جو اللہ سے باچید ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے ایک ہفتہ ہو گیا مغیر اللہ تعالیٰ سے پھر سوال نہیں کرے مولا آپ بولے تھے اس کو تباہ کر دیتے بول کے ابھی تک نہیں ہوا اب اللہ کتنے بیچن ہو جاتے اپنے ایک کے ایک چیز کے لئے بیچن ہوا تھے اب موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد دیکھیں ایمان دیکھیں کیسا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد ایک عشق کی بات کیا ہے امام یہ مصنوی شریف ہے مولا اللہ جلال عدی رومیح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندے کو دل سے ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ مالک ہے جب ایمان ہوتا ہے دل سے زبان سے اخرار کرنے کے بعد دل میں تصدیق کرتا ہے دونوں چیزیں زبان اور دل اکھٹا ہو جاتی ہے یقین بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ مالک ہے میں فقیر ہوں اللہ مالک ہے میں محتاج ہوں اللہ مالک ہے میں مملوک ہوں یقین بیٹھ جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں پھر اس کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے اب اس شروع ہو جاتا ہے جب عشق ہوتا ہے تو پھر درد ملتا ہے وہ معشوق تو چٹنگ مار کے کرا تھا پہلے کیا ہوتا ہے اللہ مالک ایمان آنا دل میں جیسا ہی مالک ایمان دل میں آ گیا تو عشق پیدا ہوتا ہے جب عشق پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے درد پیدا ہوتا ہے تو پھر فرماتے ہیں آپ جب عشق ہوتا ہے جب ایمان ہوتا ہے تو پھر عشق ہوتا ہے عشق ہوتا ہے تو درد ہوتا ہے پھر جب نماز میں ٹھہرتا ہے تو پھر خیالات نہیں آتے اس کو دیکھا آپ نے خیالات کو رکنے کی جو ہے نا ترتیب بتائی گئی ہے خیالات کیسے رکتے ہیں ادودر کے خیالات نہیں آتے اسی سے عشق ہے اور اس کا درد ہے اور ان وہاں پر ٹھہراوا ہے تو ان ادودر کے بارے میں سوچتا ہوں یہ ہم عشق کرے سوئے مجاز عشق میں یال ہے مجاز عشق میں اگر عشق ہو اور درد ہو اور ادودر کے خیالات آتے کبھی بھی نہیں آتے کچھ بھی کڑ گیا تو بھی پتانے چلتا کیا ہوا تو کیا اگر مارے پہلے اللہ تعالی مالک ہے یہ دل میں اترنا تو پھر کیا ہوگا عشق پیدا ہوگا جب عشق پیدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا درد پیدا ہوگا جب درد پیدا ہوگا تو خیالات نکل جائیں گے تو اب یہ اپنے کو خیالات آ رہی الحمدللہ رب العالمین ان کیا کر رہا ان کیا کر رہا ان ادھر جا رہا ادھر جا رہا پورے خیالات چر رہے کیا کچھ چر رہے بھائی پہلے اللہ مالک ہے نہیں اترا تو دوسرا اسٹیج تو عشق کا ہے پہلے اللہ مالک ہے اترے گا تو پھر مالک علم آئے گا اللہ کہا کہ اللہ مالک ہے تو اللہ سے محبت ہوگی جب اللہ سے محبت ہوگی تو درد ہوگا درد کیسے چیز کا ہوگا بھائی درد کیوں ہوتا ہے درد ہمیشہ محبوب سے دوری کا ہوتا ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے جب نماز سے نکلتا ہے تو دوسری نماز کا درد دیتا ہے جلی نماز آ جائے اس کو درد ہوتا ہے ہمیشہ کیا درد ہوتا ہے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو درد ہوتا ہے کہ میرا رب مالک ہے میں نے گناہ کی وہ درد ہوتا ہے اگر کوئی ذکر چھوٹ گیا تو اس کو درد ہوتا ہے اگر غفلت سے نماز پڑھ لی دوسری نماز تک درد ہے تا اس کو یہ درد ہوتے ہیں یہ عشق کے درد ہے وہ درد نہیں ہے جو پیر میں ٹیچا مار رہے ہیں یہ عشق کا درد ہے اس کا کیسا درد ہوتا ہے کہ نماز جو ہے نا غفلت نے پڑھ لی تو درد ہوگا اس کو نماز جو ہے نا تھوڑی دیر سے پڑھی تو درد ہوگا اس کو کوئی عمل ایسا ہو گیا جو اللہ کی نافرمائے درد ہوگا اس کو پھر اللہ سے ملاقات دوری کا بھی درد ہوگا اس کو یہ درد ہے یہ جب اتنا درد ہے عشق ہے یہ اللہ سے ایمان ہے تو پھر خیالات کھاں پر خیالات غیب اب خیالاتی خیالات ہے تو نہ ایمان ہے نہ عشق ہے نہ درد ہے اب مسال الزلام ایک ہفتہ ایک مہنہ ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال دس سال بیس سال اللہ سے نہیں پوچھ رہے بیس سال ہو گئے اللہ تعالی کیا بولے اس کو میں تباہ کرتا ہوں بولے فرشتے کو بول کے بھیجے بیس سال ہو گئے اللہ تعالی سے نہیں پوچھے اللہ میں یہاں بیس سال ہو گئے ابھی تک نہیں تباہ ہو گئے تیس سال ہو گئے پینتیس سال تھرٹی نائن یئرز فورٹی یئرز ہو گئے فورٹی یئرز میں اللہ تعالیٰ تباہ کرے اس کو کتنے سال کے بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ ہے دعا کرے دعا تو خبول ہو گئی مگر اللہ سے ناراضگی ظاہر نہیں کرے اللہ سے سوال نہیں کرے دعا میں نے کی خبول ہو گئے باز ختم تو جو مومن ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اور یہ خیر رکھتا ہے کہ رب نے خبول کر لی یہ رب کا معاملہ ہے کہ کب عطا فرمائے انجلی نہیں کرتا ہے ارے بھائی ایک ہفتہ ہو گیا میں ابھی تک یہ کر رہا ہوں گیا ہوا نہیں میرا کام دو ہفتے ہو گئے میرا ہوا نہیں کام یہ جو بیچے نہیں ہے جو خیالاتے ایمان نہیں ہے اگر ایمان ہوتا تو یہ خیالات ہی نہیں آتے تھے انہوں نے کام میں لگا ہوتا ہے میں نے دعا کر دی بھائی میرا کام ہو گیا پھر دعا کرے گا بے شک دعا کرنا ہے اس کو دعا روز کرے گا مگر ناراض نہیں ہوگا اور مولا کو یہ نہیں بولے گا مولا عبدو دیکھو پروردگار کون ہے اللہ تعالی ہے اللہ کو پتہ ہے کب دینا اب انہوں ہم کیا بولتے ہم دعا نہیں ملتے اللہ معاف کرے اگر حقیقت میں دیکھیں ہم دعا نہیں کرتے ہم آرڈر کرتے اللہ معاف کرے آرڈر کب ہوتا ہے بیٹر کو آرڈر کیسے کرتے اللہ معاف کرے مگر ہماری یہ انڈسٹیننگ بن گئی ہے ابھی لے کے آؤ یہ آرڈر ہے دعا کیا ہوتی ہے آجیزیں ان کو ساری ہوتی ہے بندہ بندگی کیا ہے دعا ہے آجیزیں اللہ کی مرضی کبھی بھی دے فخیر ہے فخیر کیا ڈیمائنڈ کرتا عبیدو وال کے فخیر ٹھہرارے تھا فخیر بولتا اللہ کے نام پہ دے دو اگلے گھر میں جانا ہے جلی لاؤ جلی لاؤ تو بولتے جاو بولتے کئی کو ٹھہرے ہیں ہمارے پاس بولے تھے آکے ٹھہرو بولکے ان ٹھہر رہے ہیں اللہ کے نام پہ جو دو بولکے ٹھہرتا ہوں آدھا گھنٹہ ٹھہرتا تو لوگ آدھا گھنٹہ ٹھہر بولکے دے دیتے ہیں اس کو تو فخیر ہیں تو ہم کس کے فخیر ہیں ہم اللہ کے فخیر ہیں ہم مانگتے رہے ہیں مولا جواب دیے جب مولا آپ بھی تو بولکے نہیں بھولا مولا میں کو تھی آپ دیکھ رہے ہیں مولا مانگتے ہیں آجیز ہی آجیز آرڈرنگ نہیں کرنا ہم کیا ہے دعا مانگ ہمارا ہو رہنے پر کام ان کا جسا ہوگیا انہوں گئے تو ادھر ہوگیا وہ گئے تو ایسا ہوگیا ان کو یہ ہوگیا ان کو یہ ہوگیا ہمارے تو تو ہوا ہی نہیں پچاس چیزیں ہیں ہم کمپیر کرتے رہے ہیں لوگوں مگر بربادی کدھر ہے بربادی ادھر ہے کہ بندہ رب کے سامنے ٹھہرا ہے اور رب سے دل جڑا ہی نہیں ہے اس کا یہ بربادی ہے اس کی اب ایک اور مثال دیتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ لے کہ جو پھل ہوتا ہے جب پھل پک جاتا ہے تو پھل جو پکا ہے اس کا مغز جو ہے نظر آتا ہے حالانکہ چھلکا ہوتا ہے اوپر بڑی گھری بات توجہ کے ساتھ سنیں جو پھل ہوتا ہے وہ جو پکا ہوا پھل ہوتا ہے اس کو اوپر چھلکا ضرور ہوتا ہے مگر دیکھنے والے اس کے مغز کو دیکھتے ہیں مغز حالان کے اندر ہوتا ہے کیسا دیکھتے ہیں میں اس کو اس کے اس کے ویٹ کو دیکھتے ہیں اس کے سائز کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوشبوں کو دیکھتے ہیں حالانکہ مغز اندر ہے چھلکے کے اندر ہے چھلکا نکال ہے تو دکان والا پیسے لے لیتا چھلکا نہیں نکال سکتے عام کا لے لو آپ ستافل کا لے لو موز لے لو کوئی بھی پھل لے لو آپ جو پھل لیں گے وہ پھل جو ہے نا اس کے اندر کا مغز آپ کو نظر آتا کہ یہ فل کے اندر مغز ہے اور ایسا مغز ہے اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے حالانکہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوں چھلکے کے پیچھے چھپا ہوا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کے سائز کو دیکھ رہے ہیں اس کے کلر کو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر اپیرنس جو بھی اپیرنس ہے اس کا اس کے اپیرنس کو دیکھ رہے ہیں اس کو ویٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی خوشبوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ جب آپ انسان ہیں فل کی شناخت آپ کو معلوم ہے اندر چھپا ہوا ہے فل کی شناخت کرنے آتا آپ نے کو اور نقصان نہیں اٹھاتے آپ اپنے اندر مغز ہے نہیں ہے اپنے کو معلوم اس نہیں ہوتا کبھی کتنے برے ہیں ترکاری فل لینے جا رہے ہیں تو فل کے بارے میں معلوم ہے اپنی خبر اس نہیں ہے اپنے کو کہ اپنے اندر مغز ہے نہیں ہے اپنے اندر کا مغز کیا ہے وہ ایمان ہے معلوم ہونا چاہیے نا ایمان ہے تو ویٹ ڈائمینشن پتا ہونا چاہیے اس کا ویٹ پتا ہونا چاہیے اس کے اندر سے خوشبو آنی چاہیے کیونکہ خوشبو آئے گی اس کے اندر سے اس کے اخلاق اچھی ہوں گے اس کے عمل اچھی ہوں گے یہ رب کو راضی کرنے والے عمل کرتے رہے گا یہ خوشبو آنا چاہیے اس کے دیکھ کے اس کے عمل اس کا ویٹ اس کے زیادہ عمل کرنے والا ہوگا اخلاق اچھی ہوں گے اور کیا ہے اس سے اس کا مغز پتا چل جاتا ہے تو جو نا جو پھل بھرا ہوتا ہے پکا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ مغز بتا دیتا ہے اپنا اس کا مغز معلوم ہو جاتا ہے لوگ دیکھیں پیچھان لیتے مگر ہم اپنا مغزینے معلوم ہیں ہائینیہ نے معلوم اپنا چھلکا بھی ہائینیہ نے معلوم چھلکا بھی غیبے کی اب چھلکا کیا ہے پھل کیا ہے ایک اور مثال امام غزالی رحمت اللہ نے دیتے جو بادم ہوتا ہے بادم میں ایک چھلکا ہوتا ہے جو بڑا سخت ہوتا ہے پہلے کے شادیوں میں اچھالتے تھے نا مصری کے ساتھ سرام پھور دیتے تھے مار کے ابھی نہیں دی رہے ہیں ابھی پاگٹوں میں دی رہے ہیں میرے خالدے جب اچھالتے تھے نا تو وہ جو بادم ہوتا تھا وہ بادم اس کے اوپر کا جو کور ہے وہ ذرا سخت ہوتا ہے اس کے اندر بادم ہوتا ہے مگر اس بادم کے ساتھ بھی ایک چھوٹا پتلا کور ہوتا ہے جو براؤن کلر کا ہوتا ہے پھر اصل بادم تو وائٹ ہوتا اصل بادم کا جو کلر ہے وہ کیا ہے جو مغز ہے اس کا اس کا وائٹ ہے اب ایک مغز کا بھی مغز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بادم کا تیل ایک ہو گیا چھلکے کی کیٹیگری دو چھلکے ہو گئے ایک ہو گیا مغز اور ایک کیا ہے مغز کا بھی مغز وہ کیا ہے بادم کا تیل اب دیکھو اوپر سے بادم کو دیکھو تک تیل دیکھتا اتھے چیزیں ہیں اس کے اندر جو بادم کے اوپر کے کور کو دیکھتے ہو اس کے اندر بادم بادم کے اندر پھر وہ تیل نکل سکتا ہے اس کے اندر اب اس کی مثال سمجھے آپ اسلام ایمان احسان چھلکا ہونا ضروری ہے چھلکا کیا ہے ایمان کی حفاظت آمال سے ہوتی ہے اور دو طرح کی عمل ہونا چاہیے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے پورے عمل کرنا چاہیے یہ چھوڑ دیئے نہیں وہ چھوڑ دیئے سیلیکٹیٹ کر رہے ہیں سیلیکٹیٹ کسا کرتے ہیں جب بادم کی حفاظت چھلکے سے ہو رہی ہے ایک موٹا چھلکا ہے اور ایک باریک چھلکا ہے دو چھلکے اب بندہ پور رہا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے ایک دو چھوڑتا ہوں میں ایمان والا میں جانتا ہوں چیزوں کو میں اللہ کو پہشانتا ہوں اگر تو اللہ کو پہشانتا تو تو عمل نہیں چھوڑتا پہلے کہ بادم کی جو چھلکے وہ آپ کے آمال ہیں اور جو بادم ہے وہ آپ کا ایمان ہے وہ جو وائٹ والا وہ مغز اثر اور جو مغز کا جو مغز ہے وہ احسان ہے تو اسلام ایمان احسان کو تشریح کر دیئے اسلام ایمان اور احسان تو اب ہمارے اندر دیکھنا ہمارے اندر آمال بھی ہونے چاہیے ہمارے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے اور ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے احسان بھی ہونا چاہیے احسان کیا ہے مغز کا مغز بتایا گیا اس کو کیا بتایا ہے مغز کا مغز بتایا گیا آپ فرماتے ہیں مولا اللہ جلال الدین رومیر حمد اللہ علیہ ایک ہوتا ہے حق پرست ایک ہوتا ہے باطل پرست حق پرست کیا ہوتا ہے حق کی پرستش کرتا ہے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے حق پرست اور ایک ہے باطل پرست باطل پرست کیا ہے پیسے کی عبادت مال کی عبادت دولت کی عبادت اس کی عبادت اس کی عبادت یہ ساری جو ہیں نوکری کی عبادت عبادت کیا ہے عزوین کے ساری زلط اور فقیری اور احتیادی کا نام عبادت عزوین کے ساری کام بہت سے سامنے عزوین کے ساری سب کے سامنے پورے دنیا والوں کے سامنے عزوین کے ساری ہے عزوین کے ساری زلیل بھی ہوتے عزوین کے ساری زلط فقیر بھی بن جاتے ہیں آپ پر دینا صاحب صاحب بچے نے پروموشن کرے تو کیا ہوتا پھر میں ہی نوکری ایک ہی چھے پھر دو نوکریوں میں کام کروں گے صاحب میں آپ کے پاس ہی کام کرو نا ایک ہی سپانسر ہے میرا آپ کرنے بھی نہیں دیتے ریزا کینسل ہو آتا بھی میرا دیکھیں عزت 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 کے ساری زلت فقیری فقیر بن گئے اتیادی باس کو خوش کرنا ہے کیسا بھی الٹھا کرو سیدھا کس کو دے رہے ساری چیزیں لوگوں کو دے رہے تو ایک ہوتا ہے حق پرست ایک ہوتا ہے باطل پرست آپ فرماتے ہیں دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اب اپنی زندگی میں دیکھ لو حق پرست ہے یا باطل پرست اگر حق پرست ہے تو حق کے کاموں میں مصروف رہو گے اگر باطل پرست تو باطل کے کاموں میں مصروف رہو گے تو چھلکا بیری امپورٹنٹ ہے چھلکا بیری امپورٹنٹ ہے چھلکا کیا کرتا ہے اگر وہ خالی وائٹ نکال کے رکھ دے بادم خراب ہو جائے گا عام کا آم کا جو مغز ہے اس کو کھول کے رکھ دے خراب ہو جائے گاMúsica ہے ایر موز کو کھولو آپ کاٹو اس کو جو وائٹ ہوتا ہے آدھے گھنٹے میں کالا ہو جاتا ہو مقص کی حفاظت کون کیتے چھلکا کرتا ہے مقص کو نکالتے نہیں تو ایمان کیا ہے جان ہے وہ بنیاد ہوتی ہے اس کی اگزامبل اور دیتے ہیں اولی اللہ کہ گاڑی ہے گاڑی کا جو انجن ہے مثال سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مثال گاڑی کا جو انجن ہے وہ آپ کا ایمان ہے جو چھپا ہوا آتا ہے اندر اور جو گاڑی اوپر سے جو ڈورز کھوڑ رہے ہیں گشیشے وغیرہ جو اوپر ڈیک رہے ہیں وہ آمال ہے اب انجن میں انجن جو نا یہاں مل دا تھا انجن دو ہزار درہ میں بھی مل دا تھا انجن لے لے کے میں گھوم تو مولے تو ہوتا انجن گھوم لے کے لیے نہیں ہوتا انجن گاڑی میں فٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے میکانک صاحب یہاں پر حسر ہے تو ایک انجن ہے گاڑی لے کے آگے گاڑی ہے بس انجن نہیں ہے میرے بس وہ کیا بلتے ہیں یہ گاڑی کچرا ہے اس کو سکرائپ کر دو بلتے ہیں بغیر انجن کے بغیر انجن کے گاڑی سکرائپ انجن لے کے کیا فیدہ ہوگا کچھ کام نہیں آئے گا تو دو نہ ضرور ہی ہے دو نہ ضرور ہی ہے تو یہ جو ہے نا چھلکا بھی چاہیے مغز بھی چاہیے اسلام ایمان اور احسان تو اب یہ دیکھ لینا کیسا چاہا کے فل کو دیکھتے نا کہ فل میں مغزیں نہیں ہے تو اپنے اندر بھی دیکھ لینا کہ اپنے اندر مغزیں نہیں ہے کیسا دیکھنا وہ دیکھنے کا طریقہ ہے صلو علی النبی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مولا علی صحابیٰ خوران سے آگے بعد بڑھاتے ہیں والاسر کو کلٹینیو کرتے جو کہ سٹارٹ کرے تھے والاسر اللہ تعالیٰ فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم خسام اثر کی اب اللہ تعالیٰ خسام خان کے فرمارے ہیں اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کیا دیکھا میری جو انا لقصان کس میں میری ہلاکت کس میں میری زندگی ضائع ہو گئی میری بربادی ہو گئی یہ سارا ہم نے جو اعلی اللہ کے خول سے یہ سارا دیکھا ہم نے اب خوران سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کریں اثر کی خسم اثر کی اب اثر کی نماز بھی بتایا گیا اور اثر کے معنی زمانہ بھی بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ کس کے زمانے کی خسم کھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب آپ کے زمانے کی خسم اثر کی خسم ہی بتائے گئی یقین انسان نقصان میں اللہ تعالیٰ خسم کھا کے کہہ رہے ہیں انسان نقصان میں ہے اب انسان نقصان میں اللہ تعالیٰ کو خسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے خسم ہے زمانے کی اے حبیب آپ کے زمانے کی خسم انسان نقصان میں ہے یہ ایک اللہ کے ولی تھے ان کو نہ یہ انسان کیسا نقصان میں سمجھے نہیں آتا تھا غور اور فکر کرتے تھے دیکھو اولی اللہ کی جو نا یہ اس سے بات پتہ جلدی کہ دین کے باتوں میں حدیث کی باتوں میں خوران کی باتوں میں غور و فکر کرنا ہم اللہ کس میں غور و فکر کرتے ان اتتا آگے بڑھایا ان نظر گز گیا اس کو یہ ہو گیا ان وہ کرا ان یہ کرا ان ایسا ہو گیا یہ ہماری غور و فکر مگر اللہ والا کی غور و فکر خوران میں حدیث میں ایمان میں آپ ہمارے دیں کہ میجے نہیں یہ سمجھنے نہیں آتی تھی بات کہ انسان نقصان میں کیسا ہے اس کو نقصان کیسا ہے وہ تو کھارا پیرا مست پھر رہا ہوں اس کو نقصان میں کیسا ہے تو آپ جو نا ایک بار بغدار میں سے گزر رہے تھے تو ایک جناب برف بیچ رہا تھا برف بیچتے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا برف ہے یہ سودا میرا بڑا خطرناک سودا ہے جلی جلی لے لو یہ گھل رہا ہے اگر تم لوگ میرے سے جلی نہیں خرید ہو گئے تو مجھے تو ایکچل اس کی جو رقم ہے جو پرچیزنگ کاؤسٹ ہے وہ بھی نہیں نکلے گی پروفٹ تو گئے گئے نقصان ہو جائے گا میرا کیونکہ میرا سودا ایسا ہے یہ گھلنے والا سودا ہے جلی جلی لے لو ورنہ میں نقصان میں آ جاؤں گا آپ کہتے ہیں مجھے وہ بات سن کے نا والاسر کا جو ہے نا ترجمہ سمجھنے آ گیا کیا سمجھنے آئے آپ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی بھی گھل رہی ہے انسان کی عمر بڑھ نہیں رہے گھلتے جا رہی ہے برف کی طرح اس کی زندگی گھلتے جا رہی ہے گھلتے جا رہی ہے اب ایک دن ختم ہو جائے گا کہ انسان خزارے میں اس کی سانسے جاتے جا رہی ہے اس کی سانسے جاتی ہے اس کی ساد اس کی گڑیا جاتے جا رہی ہے اور انسان نمجھ رہا میں کوئی نوکری نہیں ملی میں خزارے میں ہوں میں کوئی بیوی نہیں ملی خزارے میں ہوں میں کوئی اولاد نہیں میں خزارے میں ہوں میں کوئی وہ نہیں ہوا میرے پاس گھر نہیں ہے کیا فیدہ اتنے سال باہر رکھے وہ تو بیکار ہو گئی زندگی انہوں نے سمجھا گھر نہیں ہے تو خزارے میں یہ گھر خزارے کا نہیں ہے ایک جو نا ایک اللہ والوں کے بعد ایک جنہیں آئے ملاقات کے لئے ان کے گھر میں آئے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے بولے ارے حضرت کچھ تو رکھ لیتے کچھ بھی نہیں ہے خالی چھاتے چھاتے اور دیوانہ رکھے ہوئے کچھ تو رکھ لیتے انہوں نے بولے ہم جو نا خوف کے گھر میں چیزیں نہیں رکھتے امن کے گھر میں چیزیں رکھتے انہوں نے بولے یہ کیا بات ہے بھئی یہ کیا خوف کا گھر ہے آپ کا ڈاکوں کی جو نا آپ کو چوروں کی جو نا کوئی اندشا ہے اور ایک گھر لیے کیا آپ اپنے لوگ کہتے ہیں اور ایک گھر لیے گا سٹی میں لیے کیا جو اچھے گھر میں پہ رکھ رہے چیزیں انہوں نے بولے یہ وہ سٹی کا اول سٹی کا نیو سٹی کا گھر نہیں ہے یہ دنیا کا گھر ہے یہ خوف کا گھر ہے اور آخرت کا جو گھر ہے اور من کا گھر ہے ہم جو یہاں ملتا ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں یہاں جتنا رہنا ہے اتنا رکھتے ہیں وہاں جتنا رہنا ہے اتنا وہاں رکھتے ہیں ہم ارے گھر نہیں ہوا تو میں خزار میں میں کہاں جاؤں گا یہاں سے میں گیا تو میں تو قرائے کے گھر میں آ جائے گا انہوں کتے دن رہنے والے معلوم ہیں قرائے کے گھر بھی آ جاتے ہیں انہوں مشکل ہو جاتی یہ بندہ اپنے حساب سے نہ یہ پریشانیاں سوچ کے اب ان نماز بھی نہیں پڑتا اب ان کو حلقے میں بھی نہیں آتا ان دین بھی نہیں سوچتا درود بھی نہیں پڑتا میری پرابلم سے کون بتا ہے یہ پرابلم ہے تکو تو ہی بنا لیا پرابلم چھوٹے بچوں کی باتیں اگر غور کریں انیلائز کریں چھوٹے بچوں کی باتیں چھوٹے چھوٹی باتیں کر کے انہوں نے بندہ اپنا ٹائم کو کیا کر رہا ہے ضائع کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کرے خاصہ میں اثر کی یقینا انسان نقصان میں مگر اب اللہ تعالیٰ ایکسیپشنس نکالے تمام انسان نقصان میں مگر اب کچھ بچے ہوئے ہیں کون بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لسٹ بتا دی ان کی کیٹیگری بتا دی اگر ہم اس میں آتے ہیں مبارک بات کیا بتا رہے ہیں وہ لوگ کون بچے ہوئے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ایمان لے کیا نا اللہ مالک ہے اللہ میرا مالک میں فقیر ہوں اللہ مالک میں محتاج ہوں اللہ مالک میں مملوک ہوں جو ایمان لے کے آیا وہ نقصان میں نہیں ہے دیکھا آپ نے جو ایمان لے کے آیا وہ نیک عمل پرابر کرے گا تو ایمان لے کے آنا ہے اور کیا کرنا ہے نیک عمل کرنا ہے یہ نقصان سے باہر ہے اس کے علاوہ سارے نقصان میں اور کون اور آپس میں ایک دوسرے کو حق پر خائم رہنے اور صبر اختیار کرنے کی تاقید کرتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں کیا کرتے ہیں پہلے ایمان لے کیا خود نیک عمل کر دے اب دوسروں کو بھی دعوت اسی کی دیتے اپن ایمان لالے اپنے عمل کر لیے دوسروں کو بھی دعوت دینا اس کی حق بعد کی دعوت دینا اور کیا کرنا سبر کی تلخیل کرنا سبر کرو اب یہ مسئلہ ہے سبر کرو تھوڑے دن کی دنیا ہے ختم ہو جاتی ہے تھوڑے دن کی مسئلہ ہے ختم ہو جاتی ہے سبر کرو نیکی کی دعوت دینا اور کیا کرنا سبر حق بعد کی دعوت دینا اور کیا کرنا سبر کی بات کرنا تو یہ چار لوگ یہ چار کیٹیکری جس کے اندر ہیں وہ نقصان سے کیا ہوئے دیں بچے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھ لیں الحمدللہ ایمان کی بات کر رہے ہیں عمل کی بات ہو رہی ہے اپن کیا کرنا ہے آپ پہلے شروع کہاں سے کرنا گھر سے شروع کرنا ابھی جو بات ہوئی ہے گھر سے شروع کرنا ہے خود دوسروں کو دعوت دینے کی کوئی اور کیا کرنا ہے سبر کے لیے خود بھی سبر پہ خاہم رہنا اور دوسروں کو بھی سبر پہ خائم رکھنے کی کوشک سلوہ علی نبی سورہ یوسف آیت نمبر ایٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم یاخوب نے کہا کہ میں تو اپنا رنج اور غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب یوسف علیہ السلام کو لے کے جا کے انہوں نے بولی میں پھیک دیا دھکل دیا اور کیا بولے بھیڑیا لے کے چلے گیا اور لاکے بتا دیئے کہ یہ ہو گیا تو آپ نے کیا فرمایا یاخوب علیہ السلام اب پریشانی آئی اور وہ کون ہے یوسف علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں پتہ ہے یہ نبی ہونے والے ہیں پشارت مل گئی تھی خواب دیکھ لئے تھے تو پتہ تھا یاخوب علیہ السلام کو یہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے والے بڑے ہو کے اللہ کے نبی سے جدہ ہونے کے غم احضر دنیا کا غم نہیں ہے دنیا کا بیٹا نہیں ہے وہ اللہ کے نبی سے جدہ اللہ کیا آپ بھی نبی ہے اللہ کی آپ کیا فرماتے اب غم ہوا دوری ہو گئی تو آپ کیا فرماتے یاخوب نے کہا میں تو اپنا رنج اور غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں ازوین کے ساری کدھر ہو رہی ہے رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے کو کوئی پرابلم آئی اپنے کدھر سب کو معلومات آتا اچھا خوشی مل گئی تو چھپا لے کر رکھتا نہیں بتا تھا نظر ہو جاتی بلکے ٹوکا لگ جاتا بلکے نعمتیں چھپا دیتا نعمتیں چھپانا بھی کیا ہے کفر ہے اور کیا ہے مسئیبت یہ آگئی لوگوں کے سامنے پیش کر دی مگر یاخوب اللہ السلام کیا بل رہی میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرا رنج جو میرا ہم ہے میں اپنے پروردگار کے سامنے دوں اور آپ کیا ہوئے جو میں کو باتیں معلوم ہیں تمہاں کو نہیں معلوم بیٹوں کو بدا رہے جو میں کو باتیں معلوم ہیں یہ جو بیٹے تھے انہوں نے اسا پورا حرکت کی مگر کس لیے کی پتہ ہے حالانکہ غلط کام ہوا پورا یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا مگر ان کی جو ریزن کیا تھا یہ کام کرنے کے لئے یاخوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے تو یاخوب علیہ السلام کی محبت پانے کے لئے یہ کام کرے ان کو دور کر دی اللہ کی نبی سے محبت پانا تھا نیک نیت تھی کام تھوڑا کام تو غلط ہوا مگر نیت کیا تھی اللہ کے نبی حضرت یاخوب علیہ السلام کی محبت پانا تھا یہ کام کر دی اپنے دیواغ سے کر لئے جو سا بھی کرنا غلط ہو گیا مگر یوسف علیہ السلام معاف فرما دیئے جب معاف فرما دیئے تو یہ بھائیوں میں سے کئی کو اللہ تعالی نے نبو بھی عطا فرمائی ہے کئی کو اللہ تعالی نے ولایہ بھی عطا فرمائی ہے غلطی ہو گئی تھی مگر غلطی کی جو نیت کیا تھی اللہ کے نبی سے نزبت تھی اللہ کے نبی سے اب دیکھیں ہم سندھیں نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا کیا بھائی کیا نقصان ہے بھائی بھائی میرے پاس جو نا میری سیلری کم ہے اور میرے کھانے والے وہ تھے میں تو نقصان میں ہوں آج کا جو پروگرام ہے نا ہمارے ذہن سے جو نقصانہ بنا لی ہے نا وہ بات چیر رہی ہے پھر میرے پاس تو یہ اب دیکھیں جنگ موتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا سو شام میں ہوا سیریا میں ہوا یہ کتنے لوگوں کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تری تھاؤزن تین ہزار لوگ گئے مسلمان صحابہ وہاں لشکر کتنا ہے ون لاک ایک لاک لوگ ہیں ہم جو لڑنے کے لیے ہیں اور یہ مدینہ سے کافی دور مدینہ سے دور مطلب دوسری جگہ پر جا رہے ہیں دوسری جگہ پر جا رہے ہیں ان کے ملک میں جا رہے ہیں سپلائی چین کچھ بھی نہیں ہے پچھے سے ایک دم سے رسد آ جائے گی پچھے سے ہیلپ آ جائے گی کوئی ہیلپ لیائے گی جتنے ہوتنے ہی ہیں دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں تو نوملی جنگ کا دستور کیا ہوتا ہے جب دوسری کنٹری میں جا کے اب حملہ کرتے ہیں تو پہلے کے جمعانوں میں جنگ کا جو دستور تھا تین گناہ یا پانچ گناہ یا سات گناہ زیادہ ہونا تین گناہ یا پانچ گناہ یا سات گناہ زیادہ ہونا کیونکہ جب لڑے تو پہلے دو گناہ ختم بھی ہو گئے تو ایک گناہ سے ہم خفضہ کر سکے یہ دستور تھا یہ جو نہ انٹرنیشنل لوہ تھا کا جز دمانے کا اب کیا ہے دوسری جگہ جا رہے ہیں لوگ کتنے ہیں تین ہزار آگے کتنے ہیں ایک لاکھا اب صحابہ اکرام بولا نا ہم تو نقصان میں ہو گئے اب ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے جو ہے نا اگر ہمارے سامنے اگر ایسی آ جائے یہ تو سوسائیڈ ہے کیلئر سوسائیڈ ہے یہ تو مسئلہ ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو نقصان کیا تھا نقصان وہ نہیں تھا کہ تین ہزار ایک لاکھیں مقابلے میں گئے انہوں نے دیکھا یہ نقصان نہیں ہے تو فیدہ ہے نقصان کیا ہے نبی کی بات کو انکار کرنا نقصان ہے یہ صحابہ کا سنت ہے ایک صحابی نے کیا کیا جمعہ کے دن صبح صبح نکلنے کا حکم تھا فجر کے بعد فجر کے بعد صحابہ نکل گئے ایک صحابی رک گئے جمعہ کی نماز پڑھ کے جائیں گے ان کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا انہوں نے بلے جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں تیز رفتار گھوڑے سے شامل ہو جاؤں گا اب جمعہ کی نماز ہے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا منخطف کر رہے تھے اتنے لوگ جانا ہے اس میں سے ایک جنہ ہے جمعہ کے بعد آپ بلائے کدھر گئے نہیں بھلے یا رسول اللہ جمعہ کی نماز کا کہ تو جمعہ کی نماز سفر میں نہیں ہوتی آپ کے پیچھے مزید نبوی میں اس کی احمیت کے لیے میں رک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا وہ جو لوگ جنگل میں زہر ادا کر رہے ہیں نا وہ زہر یہ جمعہ کی تم نے جو پڑھیے وہ افضل ہے بات کیا ہے جمعہ پڑھے نبی کے پیچھے پڑھے مزید نبوی میں پڑھ رہے مگر جو نبی کی جو منشاہ ہے نبی کا جو حکم ہے وہ جو پورا کر رہے ہیں وہ افضل ہے آپ نے توبہ کی فور ہی نکلے فور ہی نکلے وہاں پہنچے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے اب جنگ کا پورا نقشہ بتا رہے ہیں تین ازار ہے پہلے آپ نے فرمایا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے جھنڈا ہے دشمنوں نے زید کو شہید کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرما رہے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آسو جا رہی ہے زید کی ہاتھوں میں جھنڈا ہے دشمنوں نے زید کو شہید کر دیا پہ جھنڈا عبداللہ نے اٹھا لیا ہے اب نبی کریم پورا جنگ کا نقشہ بتا رہے ہیں جھنڈا عبداللہ نے اٹھا لیا ہے اور دشمنوں نے عبداللہ کو بھی شہید کر دیا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جھنڈا خالب بن ولید نے اٹھا لیا ہے حضرت خالب بن ولید آپ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی تلوار کو اللہ تعالیٰ فتح اطا فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور یہ لخب جنگِ موتا میں حضرت خالب عزیزن کو ملائے یہ لخب جب ہی ملا حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ کی تلوار اور اس جنگ میں آپ کتنے تین اتاری ہیں عرب میں ہوتا کہ جنگ میں ایک تلوار توڑنا بہت بڑی بہتدوری کی بات ہوتی ایک تلوار کو توڑنا لڑتے ہوئے تلوار توڑنا اتنا لڑنا کہ ایک تلوار توڑنا وہ بہت بڑا مجاہد وہ بہت بڑا سرم حضرت خالد بن ولید جنگ موتا میں آٹھ تلواریں توڑی ہیں اس لئے اللہ کی تلواریں آٹھ تلواریں توڑی ہیں جنگ جیت کے واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سچ ہوئی اور حضرت خالد بن رضی اللہ کی تلوار کا لخب مل گیا اس کے بعد آپ جو جنگ میں جاتے کبھی آپ کو شکست نہیں ہوتے اور جب فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلق کر آئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہیں مبارک لے لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کہ سنتیں موہیں مبارک لکھنا اپنے پاس آپ نے وہ لے لیا اور آپ کا معامل تھا آپ نے ٹوپی میں رکھ لیتے تھے جنگ کی جو ٹوپی ہو دی ٹوپی میں رکھ لیتے اب کبھی بھی آپ کو شکست نہیں ہوتی اب ایک موقع ایسہ آیا کہ اس جنگ میں صحابہ اکرام اور حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالی سوچ لیے کہ اب ہمارا وقت آگئے ابھی ہم شہید ہو جائیں گے اتنا ڈیسائٹ کر لیا مطلب کیا ہوگی جنگ کی پوزیشن اسی ٹائم پہ حضرت عبیدہ بن جرعہ رضی اللہ تعالی ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں کہ اے عبیدہ تم سو رہے ہو خالد کو ضرورت ہے ہاں پر فوری لشکر بھیجو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعتماع فرماتے حضرت خالد میں ورید رضی اللہ تعالی کی محبت حضرت عبیدہ بن جرعہ رضی اللہ تعالی ان کو پتا چلا کہ خالد حضرت اللہ کا شیر اس کو ضرورت کیسا پڑ گئی آپ نے جب گھر میں نظر ماری تو وہ ٹوپی گھر میں لٹکی ہوئی ہے جو ٹوپی پین کے آپ جنگ لڑتے تھے آپ نے کہا کہ یہ ٹوپی یہاں پر رہ گئی ہے اور خالد اس لئے مسئیبت میں آ گئے آپ نے فوری اپنے ڈریس چینج کیا آپ نخاب لگائیں بند پردہ لگا دیئے اور ایک نخاب پوش گھوڑ سوار کی طرح تیز رفتار گھوڑے سے نکل گیا اب نکل کے وہاں پر پہنچ گئے آپ دیکھیں عورت ہے اور حضرت خالد بھی مرزدنگ کی وائف ہے ٹوپی لی جا کے دے دینا نہیں وہ کہاں ہے جنگ میں نہیں پتا سیدھا دے رہے ٹوپی ہاتھ میں وہ وہاں پر پہنچ گئے پہنچ کے نعرے تکبیر کا نعرہ لگا کے دشمنوں میں گز گئے دشمنوں میں گز گئے وہاں پر گاجہ مری کی طرح کاٹ رہے ہیں ان کو کیسی دیکھو آپ آپ خالد مرید دیکھیں کہ یہ نخاب پوش ہماری طرف سے کون لڑ رہے ہیں آپ فوریز آگے اس کو پکڑ لیں بلے تم کدھر کون ہو تم نخاب بتا رو کون ہے تم آپ نے کہا میں آپ کی جوزہ ہوں یہ آپ ٹوپی بھول گئے ہیں میں دینے کے لیے آئی ہوں ٹوپی دینے کے لیے آ رہے ہیں چار پانچ کو سفایہ بھی کر دیئے دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے آپ وہ ٹوپی پینے اور اسی ٹیم پہ اسی دین آپ کو فتح ہوئے اور جب آپ کا انتخال ہو رہا ہے حضرت خالد مرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب آپ رو رہے ہیں بستر پہ کیونکہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں جب کوئی جنگ میں ہر جنگ میں جاتے خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں مگر اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری نہیں کیا اب آپ بستر پہ مرز پہ بیمار ہو گئے اب آپ رو رہے ہیں کہ میری شہادت نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں الفاظ دیکھیں آپ کے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بزدل کو خیامت تک کے لئے سکون نہ دے دیکھ رہے ہیں آپ اتنے بڑے بہادر ہیں تین ہزار کے لشکر کے ساتھ ایک لاکھ کو مخابلہ کرتے ہیں اور جو انا بیت المخدس کو فتح دل آئے ایران ایراک کے جو انا پرچے اخار دیئے ان کے خدموں کو ڈگمگا دیئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے لوگ کابتے تھے کئی جنگیں تو خالی صلاح پہ ہو جاتی تھی آپ کے نام سے تو وہ کریں کہ کسی بزدل کو اللہ تعالیٰ خیامت تک سکون نہ دے میں تو بزدل کی موت مر رہا ہوں اونٹ کی موت مر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ کیسا عزو ان کے ساری ہے تو بائف نے کہا آپ کو کہ اے خالد ایسا نہیں کہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لخب دیا ہے کون سیف اللہ کی تلوار کو کٹ سکتا ہے آپ اللہ کی تلوار ہو آپ اللہ کی تلوار ہو ایسا نہیں کہو دیکھو بائف بھی اپنے شہر کو حمد افضائی کر کے دین میں مدد کر سکتے دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ اللہ کی تلوار ہو کون اللہ کی تلوار کو کٹ سکتا ہے جب آپ کا انتخال ہوا تو مدینے میں خبر پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ابھی معلوم نہیں ہوا لوگ رونا شروع کر دی جیسے یہ خبر پہنچی لوگ رونا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رونا پیٹنا یہ پسند نہیں تھا آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کیا ہوا منا کر رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت خالبین ولید رضی اللہ تعالیٰ کا انتخال ہو گیا آپ بھی رونے لگے اور آپ نے کہا کہ ان کو رونے دو آج آج ان کو اجازت ہے مطلب ایسی جو ہے نا ہستی کے بارے میں یہ رو رہے ہیں ان کو اجازت ہے حالانکہ آپ پسند نہیں کرتے وہ چیز کو تو بات کیا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا نقصان یہ کم ہو گیا تو ہے یہ زیادہ ہو گیا تو ہے نبی سے نسبت ہے تو ہمارا فیدہ ہے اگر نبی سے دوری ہے تو ہمارا نقصان ہے اللہ سے خریب ہے تو فیدہ ہے اللہ سے دور ہے تو ہم نقصان میں ہیں اللہ کے نبی کے حکم پر زندگی گزارنے تو فیدہ ہے اگر چھوڑ دیئے تو نقصان میں ہیں سلو علیہ نبی اللہ حمد سلیلہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی ون سیونٹی دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دین کو یاد کرو جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے اب اللہ تعالیٰ کریں ہم خیامت کے دن ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہمارا امام کون ہے ہمارے امام امام حسین ہے یا ہمارا امام یزید ہے یہ دیکھ لو اگر ہمارا امام امام حسین ہے تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اگر ہمارے امام اولیاء اللہ ہے ہم ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اگر ہمارے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اگر ہمارا امام ابلیس ہے اگر ہمارا امام دنیا ہے امام مطلب اس کے نقشے خدم پہ چل ہمارا امام کون ہے ہمارا امام ہمارا باس ہوگا ہمارا امام پیسہ ہوگا دیکھ لو کہ کیا ہے ہم ہمارا جو ہم ایک کو امام بنا کے بیٹھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک لے لی بلاؤ گا تمہارا جو امام دنیا میں تمہارا جو امام ہے اس کے ساتھ تم ہی دھراؤ گے امام کے ساتھ بلائیں گے اللہ تعالیٰ اس دن جن لوگوں کا آمال لاما ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش ہو کر اپنے آمال لاما کو پڑھیں گے سیدھے ہاتھ میں جس کو آمال لاما مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خوش ہو کر اپنے آمال لاما کو پڑھیں گے سیدھا آپ نے مطلب پروانہ مل گیا اب جنت ہی ہے اور ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا ان کو آمال لاما سیدھے ہاتھ پر دیں گے خوش ہو کر پڑھیں گے تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اس کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ان کے اوپر پورا ان کو سکون دیا جائے گا انصاف کیا جائے گا اب آگے جو شخص دنیا میں اندھا رہا رب کو نہیں پہچھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچھانا دین کو نہیں پہچھانا ہندھا رہا اندھا رہا اب اس کے لئے دیکھیں اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور ہدایت کے راستے سے بہت دور بھٹکا ہوا ہے دنیا میں اندھا ہے دنیا میں نہیں دیکھا ہے آخرت کا بھی اندھا خبر میں بھی اندھا حشر میں بھی اندھا اندھا ہی اٹھے گا اللہ تعالیٰ آگے خران نے آیتیں بھی ہیں وہ بولے گا مولا مجھے تو ایسا کیوں اٹھایا میرا حشر ایسا کیوں گیا حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے تو مجھے وہاں بھول گیا آج میں تجھے بھول گیا تو میرے کو نہیں دیکھتا تھا تو میرے بارے میں نہیں سنتا تھا تو میرے سے مو مور کے بھاگتا تھا تو میں تجھے تو نے مجھے بھولا دیا میں نے آج تجھے بھولا دیا اب تو مر کچھ بھی ہو تیرے اوپر ہے دیکھ رہے آپ یہ نقصان ہے نقصان تو یہ ہے کہ بندہ اندھا اٹھے فیدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ جو باتیں آئیے اس پر عامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون آیت نمبر 64, 65, 66, 67 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ان عامل کے یہ ان عامل سے باز آنے والے نہیں اللہ تعالیٰ کہنے یہ برے حرکتوں سے یہ گناہوں سے باز آنے والے نہیں یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے تو یہ اس وقت تل ملا اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب جو خوشیاں منا رہے ہیں فیرون بھی خوش تھا اس کو سر میں درد بھی نہیں ہوا تیسی برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیں گے ان کو نعمتیں ملی بھی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم ان کو پکڑیں گے تل ملا اٹھیں گے بیچے نہیں دیں گے ہمیں کیوں پکڑ لیا اس وقت ہم ان سے کہیں گے آج مت تل ملا او اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تل ملانے کی ضد کی ہے آج مت تل ملا او تم کو ہم سے کسی طرح کی مدد نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تک ایک کو تل ملا رہے ہیں اب تمہاں کو کوئی مدد نہیں دیں گے ہم آپ بے شک میری آیتیں تم کو پڑ پڑ کر سنائی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے ہوئے خوران کا مشغلہ بناتے ہوئے بےہدہ بکتے ہوئے اُلٹھے پاؤں پھر جاتے تھے جب تمہیں آیتیں بتائی جاتی تھی تو مشغلہ اُڑاتے تھے مزاہ اُڑاتے تھے بےہدہ باتیں کرتے تھے پلڑ جاتے تھے بات سمجھتے نہیں تھے یعنی مہرے سے مو موڑ لیتے تھے تو میں تمہارے سے مو مل لے اب تل ملا ہوں مگر مدد نہیں ملے گی تمہیں کوئی یہ نقصان ہے نقصان یہ سورہ فرخان آیت نمبر تھرٹین فورٹین بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب یہ لوگ دوزق کی کسی تنگ جگہ میں زنزیروں میں جگڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو اللہ تعالیٰ دوزق میں جب دالیں گے تو تل ملا اٹھیں گے پکاریں گے موت آگے موت آجائے ہمہ کو اللہ تعالیٰ ایک موت تو کیا پکار رہے ہو بہت ساری موتوں کو پکارو ہم نے موت کو ہی زبا کر دیا موت ہی نہیں آئے گی تمہارے کو مگر کہنے اللہ تعالیٰ بہت ساری موتوں کو پکارو ایک موت سے کیا ہوتا تمہارا ہے گزارانیت سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ نقصان ہے سورہ فاتیر آیت نمبر تھٹی سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ اس دوزق میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزق سے نکال دے ہم نیک عمل کیا کریں گے اب وہ کہیں گے مولا آپ دوزق سے نکال دو اب نیک عمل کر دیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آئیچے ہو اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے توبہ کرے ایسا نہ ہو مگر ہم لوگ یہی حرکتیں جس طرح سے کر رہے ہیں یہ بات کرنے والے بننا جائے اللہ سے محفوظ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہیں گے اولیٰ تعالیٰ دوزق سے نکال دیں ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے جو پہلے کر رہے تھے وہ نہیں کریں گے اب کیا کریں گے ہم نیک عمل کریں گے تو اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے کیا جواب دیں گے ہم ان کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا تمہیں جو عمر ملی تھی یہ اتنی نہیں تھی جس میں نصیت حاصل کرنا تھا تو حاصل کر لیتے آگے فرمائے اور تمہارے پاس درانے والا بھی آیا تھا ہم نے اپنے رسول کو بھی بھیجا اپنے اولیاء اللہ کو بھی بھیجا تو وہ کو دراتے تھے یہ نہیں کر لو یہ نہیں کرو یہ کر لو یہ نہیں کرو تو اب عذاب کے مزے چکو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اب عذاب کے مزے چکو تو بات کیا سمجھنے آئی کہ ہم نقصان جو ہے نا اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں فقط نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نقصان کس میں ہے ایمان نہیں لائیں گے تو نقصان عمل نہیں کریں گے تو نقصان ہے حق بعد کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو نقصان ہے اور صبر خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کے لیے کہنا ہے اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہے اسی کے ساتھ ہی اپنی بات ہوتا ہم کہا اللہ سے دعا جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا عمل کی توفیق عطافہ کہنے والیکم عمل کی توفیق عطافہ اسے خبور فرمالے والا اس میں جو غلطی ہیں اسے معاف فرما دیں واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا یحلجنا منو صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ وآلہ وسلم لرحمت کا یارہ ورحمین والحمدللہ